اسکوٹ موریسن نے آگ سے نپٹنے کے طریقے کو لے کر کھیت تک ظاہر کیا تھا اور آسمرتہ جتائی تھی ادھر آسویلیا کے پردانانتری پر آروپ لگ رہا ہے کہ انہوں نے آگ کو قابو میں کرنے کے لیے شروعاتے اس طرح پر کارگر پیاس نہیں کیے جس کی وجہ سے آگ اتنی وکرال ہو گئی اور اس کی جد میں نیو ساؤتھ ویلز اور وکٹوریا علاقے کے جنگلوں میں رہنے والے یہ ماسوم جانور آگئے اس آگ نے کتنے پشو پکشیوں کو ختم کر دیا ہے اس کا صحیح اندازہ ابھی لگا پانا مشکل ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس آگ نے سو کروڑ جانوروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے آگ کی چپیٹ میں آئے ہیں جس سے ان کی موت ہو چکی ہے ان مرنے والے جانوروں میں کئی ولکت ہونے کی کگار پر تھے جو اب اس آگ کی چپیٹ میں آنے کے بعد اچانک سے ختم ہو گئے ہیں اس بیچ تار میں لپٹے کنگارو کی تصویر نے آسٹیلیا ہی نہیں پوری دنیا میں سبی کو روانسہ کر دیا یہی نہیں آگ کے چلتے کوالا جانوروں کے جھل سے ہوئے شریر اور پوزمز کے جلے ہوئے پنجوں کی بھائیوے تصویریں سامنے آ رہی ہیں تو وہیں بہت سے جنتوں کا آگ کے چلتے صفایہ ہو جانے کی آشنکہ ہے حالکہ پھیلتی آگ کے بیچ کچھ دل کو چھو لینے والی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں دیکھیں کیسے کچھ لوگ جنگل میں لگی آگ کے بیچ ماسوم جانوروں کو بچانے میں جھٹے ہیں آگ میں جھل سے جانوروں کو جنگل سے نکال کر سرکشت جگہوں پر پہنچایا جا رہا ہے تاکہ ان کا علاج ہو سکے کئی جانوروں کو اگر اس طرح سے وقت پر سرکشت جگہ نہیں پہنچایا جاتا تو ان کی موت تائے تھی لیکن آگ کے بیچ انتیم سانس گن رہے ان جانوروں کے لیے یہ لوگ کسی دیو دودھ سے کم نہیں ہیں دیکھئے کیسے یہ لوگ ماں کے آچل سا پیار دے کر ان جانوروں کا درد بانٹتے دکھائی دئیے کیونکہ آگ سے کسی جانور کا پیر جلا دکھا تو کسی کا موں کسی کے پر جل گئے تو کسی کے بال یہی نہیں کوئی تو اتنا پیاسا تھا کہ اگر وقت پر پانی کا گھونٹ نہیں ملتا تو شاید آگ سے بچنے کے بعد یہ پیاس سے مر جاتے حالکہ یہ جانور شاید خود کو بھاگشالی سمجھ رہے ہیں کیونکہ ان کی مرہم پٹی ہو رہی ہے اور دھیرے دھیرے وہ ٹھیک ہو رہی ہیں لیکن ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جو جیو بچ گئے ہیں انہیں زندہ رہنے کے لئے مشکل وقت سے گزرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ کچھ دنوں تک تو انہیں اس طرح سے کبر کر سرکشت رکھا جا سکتا ہے لیکن زیادہ دن تک نہیں کیونکہ انہیں جنگل کی عادت پڑی ہے اور جنگل یعنی ان کے گھر تو جل چکے ہیں ساتھ ہی ان کے پریبار والے بھی ان سے بچھڑ چکے ہیں محض جانور ہی نہیں آگ سے جنگل کو بچانے میں جھٹے کئی فائر فائٹرز بھی اپنی جان گما چکے ہیں جانکاری کی مطابق جنگل میں لگی آگ کو بچانے میں فائر فائٹرز سمیت قریب دو درجن سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے ساتھی سب سے زیادہ پراباوت نیو ساؤتھ ویلز کے ہزاروں گھر بھی تباہ ہو چکے ہیں اور لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر رات شیور میں رہنے پر مجبور ہیں اور جہاں جنگل کی آگ پر کابو پانے کے لیے زمینی سطر پر کوشش جاری ہے وہیں آگ کو بجھانے میں آسٹریلیا کی سرکار ہیلیکوپٹروں کا سہرہ بھی لے رہی ہے جو لگتار پانی لے جا کر آگ پر اڑیلنے میں جھٹے ہیں جس سے آگ کو بڑھنے سے روکا جا سکے دیکھئے کیسے نیو ساؤتھ ویلز میں ایرکرافٹ نیامی طور پر آگ بجھانے میں جھٹے ہیں یہاں ایک نہیں دو نہیں بلکہ ساٹھ سے زیادہ ایرکرافٹ اسی طرح دن رات آگ پر کابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ فکسڈ ونگ ایرکرافٹ بھی اس آگ کو بجھانے کے لیے پریوں گے ملائے جا رہے ہیں ان میں سے زیادہ پر پانی کی تیز بوچار کرنے میں سکشم ہے تاکہ آگ کے ایک بڑے حصے کو کور کیا جا سکے یہی نہیں بڑے ایر ٹینکر بھی گلابی رنگ کا کیمیکل آسمان سے آگ پر چھوڑتے دکھے لیکن جب یہ سب کافی نہیں ہوا تو آسٹریلیا کے پردان منتری سکوٹ موریسن نے ودیشوں سے قرائے پر ایرکرافٹ منگانے کے لیے چودہ میلین ڈالر دینے کا وعدہ بھی کر دیا لیکن ہیلیکوپٹر سے پانی چھوڑ کر آگ بجھانا ایک بہت مشکل کام ہے اور اس کا اندازہ اس وقت ہوا جب پانی کی بوچار کرنے والا ایک ہیلیکوپٹر پشلے دنوں کریش ہو گیا یہ خطرہ صرف ایرکرافٹ اور ہیلیکوپٹر کے لیے نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو لوگ زمینی سر پر آگ بجھانے کا کام کر رہے ہیں وہ بھی فائر فائٹنگ ٹرکوں کے ساتھ کیونکہ دھوانتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انہیں سانس لینے تک میں دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کے لیے بڑی مشکل یہ بھی ہے کہ جیسے ہی ایک اور آگ بجھاتے ہیں ریسے ہی دوسری اور سے آگ بڑھنے لگتی ہے موسیقی